کس طرح آپ اپنے گھر کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں گھروں کے اندر نہیں جس کمرے میں چل جائے چل جاؤ یہاں بیوی نے تصویریں لگا رکھی شادی کی اس کو شادی کا جنون نہیں اترا وہ دونوں میاں بیوی لگا کے اسی کو دیکھتے رہتے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا خبیص عورتیں خبیص مرد ایک جگہ کر دوں گا میں اور تیب عورتیں تیب مرد ایک جگہ کر دوں گا اگر تو خبیص عورت ہے اور وہ تیرا شہر خبیص مرد ہے جہنون کا اندر مان جائیں گے تجھے شادی یاد آتی ہے نکاح کے تُو نے یہ شادی کی تصویر لگا کے رکھی تجھے نکاح کے تقاضوں کا پتہ دا کہ سالح اور نیک نسل میں نے امت کو دینی تُو بدکار نسل دے رہی ہے اور خود بھی بدکاری اور غفلت کے اندر مبتلا ہے بدبک شہر تُو بھی اور رحمت اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی جہاں تصویریں لگی رہی ہو تصویریں ایک مجبوری کی بنا پر کبھی بنتی ٹھیک ہے قام خواہ ادھر بھی بھردو ادھر بھی لگا دو ادھر بھی لگا دو کیا چکر ہے یہ مسلمانوں کا چھوڑ دیں مسلمان سیلفیاں لینا اور سیلفیاں بنانا حرام ہے یہ سیلفی نرکسیت پیدا کرتی بندے کے اندر بندے کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ نرکسیت کا شکار ہے صحیح کالو جسطوں سے جا کے پتہ تو کریں بندہ دماغی طور پر فیل ہو چکا ہے وہ اپنی ذات کے اندر گم ہو گیا اس کو اپنی ذات کا بوت اتنا ہے اللہ نے کہا دیکھتا نہیں تُس آدمی کو جس نے اپنی خواہج کو اپنا خدا بنا لیا ہے سیلفیاں بنا کر اپلوڈ کرتا پھرتا ہے تجھے میں قیامت کے دن دیکھ روں گا یہ سیلفیاں بنا لی ڈال اس کے اندر جان تُو تو ایک کاشف تھا نہ دیکھ ہزار کاشفوں کی سیلفیاں جان ڈال اس کے اندر میں تجھے دیکھتا ہوں ڈلیٹ کر دیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں چھوڑ دیں یہ بند کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر فرمان محمد اور فرمان الہی کے علاوہ کسی اور شایع کی کوئی گنجائش نہیں مومن رکھے تو ہر وقت وہ اپنے سامنے آیت رکھے جو سترہ وقت پارہ شروع ہوتا ہے کہ آگے آپ وہ وقت کہ لوگوں کے لوگوں پر حساب کا وقت قریب آتا جاتا ہے اور وہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے یہ آیت لگا چوبیس گھنٹے یہ آیت پڑ کہ میں غفلت میں کہاں کہاں ڈوبا ہوں کس جگہ میں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا نہ کوئی صبح تصویہ نہ تحلیل نہ ہاتھ میں تصویہ نہ کوئی اور کہاں جانا ہے امت نے گھڑیاں باندھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر مبائر رکھ لئے موٹھیاں پہن لیں تصویہ کہاں گئی مومن تیرے ہاتھ کی تصویہ کہاں چلی گئی کاؤنٹر رکھ لے چل تجھے تصویہ شرم آتی ہے تو کاؤنٹر رکھ لے اور ہر وقت تیرے تجھے یاد تو دلاتا رہے گا کہ یہ ہاتھ ہے جس سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس ہاتھ سے بدماشی نہیں کرنی اس ہاتھ سے گناہ نہیں کرنا اس ہاتھ سے فیس بک پہ لکچر بازی نہیں کرنی ہاتھ یاد دلاتا رہے وہ کچھ تو یاد دلائے تصویہ میرے حضرت تھے وہ ایک دفعہ رمضان شریف میں سات تصویہیں ٹوٹ گئی کرتے کرتے اتنی تصویہ کی تصویہیں ٹوٹ جائے پھر ہم بنائے نئی تصویہ دیں سات تصویہوں سے کہیں یار یہ تصویہ ٹوٹی جاتی اللہ اکبت ہم تو سوچتے کہ یہ زندگی کس قسم کی ہماری گزرائی نہ تحلیل نہ تصویہ نہ تحمید نہ کوئی لبائک و سعدائک صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو نماز سے پہلے کہ لبائک و سعدائک لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک اللہ کا لبائک